بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کرتے ہیں جس کا ثبوت ان کے دور میں بڑھائی گئی شاپ و سلکھیں کے لے کا آنفر تارا کا آنفر روڈ باریل ہے جو آپ نے دیکھ ہوئی ہے ابھی تاک پول بنوان گیا آنفر روڈ بنوانی گئی ہے اور وہوں میں بھی بہت ساری دور کرنے ہوئے ہیں والسلام علیکم احمد اللہ بہت ساری دور کرنے ہوئے ہیں میرے بھائی جتنے بھی پنڈال میں بیٹھے ہیں خصوصا مہترم جناب تنمیل سیتی صاحب تلت ملوک صاحب اور ملک زفر صاحب اشفاق صاحب جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کو میری طرف سے سب سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میں فوج کو پرزنٹ کرتا ہوں اس لئے میں فوج میری جس طرح آپ کی میری سے زیادہ فوج ہے لیکن میں ادھر فوج میں رہا ہوں اور میں فوج کو بتنام لکھونے والے لوگوں سے تھوڑا اگاہ کرنا چاہت ہوا میں ترویر اسلام سیتھی صاحب جو کہ پچھلے دور عکومت میں خموں پر اس پین وزارتیں تھیں ان کے پاس ان کے امانداری کے ان کی تعمیرات کے ان کی ان کی وسادت سے جو علاقے نے ترقی کی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں بھائی نے پہلے بتا دیا ہے کہ ان کی اوپر ایک کرپشن کا کیس نہیں ہے یہاں پر ایک بندہ اگر اس کے پاس ہزار روپے آ جائے تو ایک سو نو روپے یا دو سو روپے وہ رشفت بھیج ممار لیتا ہے جس بندے کے پاس تین بزارتیں رہی ہیں اور دو تین دفع رہی ہیں آج بھی وہ بس بندہ اپنے سفید کپڑے پین کا سفید بیٹھ ہوئے ہمارے سامنے میں سب سے پہلے ملک تنویر اسلام سیتھی صاحب شکریہ آدھا کر دوں اور اس کے باطل ملوک صاحب جو کہ اپنی اس علاقے کے درد دل رکھتے ہیں انسانی لحاظ سے فوج ہے ہماری میں ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں جو لوگ نو مئی کو باہر نکلے تھے اور انہیں توڑ پڑ گیا باقی اس پارٹی میں بھی بڑے چھچے لوگ ہیں میں کسی سیاسی پارٹی کو غلط نام نہیں لوں گا لیکن جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فوجی سپائی اگر آپ کا سیاہ چین مینس پہ نہ کھڑ مینس ڈگری پہ نہ کھڑا ہو کشمیر کے پاڑیوں پہ نہ کھڑا ہو بادروں پہ نہ کھڑا ہو آپ کی مائے بہنوں کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتے یہ ان لوگوں سے پوچھو جن لوگوں نے جن لوگوں کی ازادی نہیں ہے جن کی فوج کمزور ہے ان سے پوچھو اللہ پاک آپ کا اور ہمارے علاقے کا عامیوں ناصر ہو کروین اسلام سیتھی صاحب زندہ باد پاک فوج زندہ باد ایک نارہ سرہ لگوانا چاہتا ہوں فوج کا اور پاکستان کا مربانی فرماتا ہے پوری طاقتوں سے زور سے ہمارے لگانا ہے نارہ حیدری نارہ تکبیر پاک فوج پاک فوج پاکستان پاکستان اور میں دامتا جناب یونین کونسل جوہا کہن جا دی شاہد ہے صدا باہر چیرمین جنانوں پچھلی ڈی لیمیٹیشن ہے جو آؤٹ کرنا دی پڑی پونڈی جی کوشش کی تھی کی جسا ہاں سا چیلنج کر کے وہ آل کا بندی ختم کرا دیتی ہے انشاءاللہ انہوں نے لوگوں نے بھول ہے پھر راجے اشفاق صاحب ہاں اسی ایتو آؤٹ کر کے کامیاب ہوا راجے اشفاق صاحبی اس یونین کونسل دا چیرمین ریسی اور میم حمد نواز شریف دا اور مسلم لینک نون دا سپائی اور ملک کنویر اسلم سیتھی صاحب دا جناب دیریکٹ نویندہ یونین کونسل راجے محمد اشفاق صاحب میں دعوت دینا کہ چند منٹ جناب بڑے ناغ مخاطب ہوں سبحانہ سبیل بسم اللہ من شہیط آل رجیم بسم اللہ الرحمن رحیم میرے آج کے مہمان خصوصی ملک عبیر اسلم صاحب تمام دوستوں بزرگوں کو اسلام علیکم اور سب سے پہلے میں سیادی طلق حضور صاحب آپ کا دل کی گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایلوان کرتا ہوں کہ آج آپ نے مسلم جی بنون میں بتایدہ شمولی جت کا اعلان کیا ہے اور ملک صاحب اس سے پہلے ترمیٹ صاحب اور طلق صاحب اس سے پہلے میرے یہ دو دو دوست منظور شاہ اور مشرش شاہ ایڈو کے یہ بھی ان سے بھی تو ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے شاہ پر کی حوالے سے لیکن آج آپ کی آنے سے شاہ پر سجدہ میں انشاءاللہ ہماری حضور شمول بہت ضبوت ہو گیا ہے اور شاہ پر آلیاں تو صافینا صالحہ پہلا پھیرا لائے جو طلب صاحب لائے اور یہ پھیرا انشاءاللہ آن علیہ وقت پر سامجھ آر ریسی جتنا دوسران میرے معبوب دائی کا استقبال کیتا یقین کر لو بہت خوشی ہوئی ہے بہت خوشی ہوئی ہے اور انشاءاللہ عمیدہ آل بھرمی طلب صاحب اور سارے دوسر مل جل کے اس قرآنوں کا جلال صاحب اور شاہب اور سیدان علو طلب صاحب آپ کے ایک ہیرہ مل ہے ہیرہ حضور کہتے ہیں کہ جو اپنی جیب سے پیسے لگاتا ہے ابھی دو دین ماہ پہلے طلب صاحب نے وقت سے کلائی کے لیے تیس لاکھ روپیہ جیب سے لگایا ہے پیسے تو سب کے پاس ہیں لیکن دل کے بغیر کوئی نہیں لگا سکتا اور بھی بہت سے کام جو ہے وہ طلب صاحب کر رہے ہیں تو طلب صاحب میں آپ کو پھر تمام یونکوصل کی میرے جتنے بوٹر سپورٹر مسلم لیگ لون کے ورکر ہیں ان کی طرح سے میں اپنی طرح سے اور بلد تغیر اسلام صاحب کی طرح سے آپ کا پھر قیدر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور طلب صاحب اور علیانی شاپر میں آپ کی دل کی ادا کرتا ہوں میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں خدا آپ کا امام دی اللہ صلو شاپر سیدان دی گا یور امام دی شکریہ یونین کانسل دی گا یور امام دی شکریہ چھوٹی جی سانڈی کارنر میٹنگ میں چاہے ہو اے جلسہ نہیں اصلا جلسہ کیتا تھا انشاءالہ دسان میں جلسہ ہیں جندا دسان میں تاڑی مارک دسان میں جلسہ سی کرسا انشاءالہ سب تو پہلے تھے میں تو انہیں دسان کے میرا سیاسی کیریئر آج شروع ہویا اس تو پہلے میں ووٹ بھی پائیں ایک نظریاتی ورکر دے تاورت ہے چھوٹا موٹا ویل فیر دے کم شروع کیتے ہیں اس ویچے کیفٹ کی تھی کہ وہ کم اسی ہیڈن رکھی ہے ناگے اساں مثال لوگاں گئے پھیلائی ہے کسی ایک ہم کر رہے ہیں ہوں کر رہے ہیں کیوں کہ نیکی ہو دی ہے کہ جیڑے تو سیکھ رہو تو دوئے سوڑے ہتا ہے نا پتہ جلے میں اسپیشلی سبدار عظمت صاحب دا شکریہ ادا کرنا اے ساڑے بزرگون اے شاہ فروج جناب ترکیاتی کمہ دا سب تو پہلے جس بندے اتحب بیڑا رکھیا اوہ سبدار سید عظمت حسین شاہ صاحب ان میں سارے ایک ریکویسٹ کرسا ہوں کل ایک چھوٹا جا میں گسی ایسی گل نہ کرو لگا تو میں گسی ایسی جواب دے رہا ساڑے گرانچ ایک انگٹ ہویا برادری لیول تا ہے اس وچ کو ججیں یہ گلنہ کیتے ہیں گئی ہیں اور گلنہ ہو رہی ہیں لیکن اساں سوشلائز اور قسم در کیتا گیا لوگوں نے بقیدہ نہ لے کر لکھیا گیا کہ کل دے اس کارنر میٹنگ تو پہلے ہی شاہ فر سیدہ دی عمام میں مسلم لیگ نو نہ ریجیکٹ کر دیتا ساڑے پرسنٹ لوگ ہوئے تہویٹ ہیں ساڑے ماری سارے قابل اترامن ساڑے کچھ سیاسی اختلافاتاں ساڑے کچھ رائے تھا اختلافاتاں کیوں نہ دی رائے ہو رہے ہیں ساڑی رائے ہو رہے ہیں نیاں بیوی جبی سو بانڈے تھے اختلاف ہونڈا کہ تھوڑا لون زیادہ پہلے تو اختلاف رائے آوے ہیں دیئے لہٰذا اس اختلاف رائے ہیں اساں دشمنی جب نہیں تبدیل کرنا کہ اسی سیاسی پرچے کراک ہے کسے بندیاں نال نہیں لڑنا اساں اپنے اخلاق نال اپنے کردار نال اپنے علاقے دے کم کراک ہے چاہے وہ گورمنٹ کراک ہے چاہے اسی آپ کرای ہے اسی انہوں نے لوگاں واپس اپنے نہ لڑنا میں انہوں نے شارٹ کٹ کرے ساں کہ میں مسلم لیگ نون جوائن کیوں گی تھی ہے انہوں نے پراپر ریسرچ کی تھی ہے کہ ایک بندے دا وی سالہ سیاسی کیریئر ہے وی سالہ سیاسی کیریئر ہے انہوں نے انتہاد کم کرائے پروجیکٹ کرائے الحمدللہ اور انہوں نے ایک بھی کرپشن دا کوئی افعیار نہیں ہے لیکن دی فلاو بہبود ماری اس بندیاں سیلیک کی تا جڑا دلیر ہے جڑا بادر ہے جڑا فیصلے دلیری نال کرن دا اور جڑی گل کرن دا وہ بندہ پوری بھی کرن دا پر شاپر سیدان دی بھائی منظور رکھا کہ ایک آنویں ووٹ اور اکتر ووٹ انشاءاللہ ایک آنویں اور اکتر ہونت پرسنٹیج ہوئی چونہ سونتی اکانتر پرسنٹ اور اکانویں پرسنٹ انشاءاللہ اور آخر تمہیں دوبارہ شکریہ دا کرنا ٹائم بہت قلیل ہے تمام بھائیان دا بھائیان دا اجیڑیس اپنے کیتی ٹائم جو اس گرمی تسی سڑکو تسریف فرمائے ہو بہت مہربانی شکری ہے کہ باروں کے حالت ٹھیک ہے اندروں اگر شاہ پور سہیدہ دی حالت خراب ہے تو ادھا ذمہ دار میں نہیں ہے ادھے ذمہ دار تسی آف ہو اگر دوسرا لوگا استعمائی طور پر ایسی طرح آپ نے انہ چیزیں بھی کامش کیتی ہوں دی کہ آج ایسی اسٹیج دے ایک گلہ بھی نہیں چھوٹ دے پہ ہوگی اگر خانپورے جدید سیورے سسٹم سولہ کروڑ دا پایا تکمیر تک پہنچ گتا ہے کہ شاہ پور سہیدہ دے ادھے مقابلے سے ایک چھوٹا گرہ آیا اور ادھے مسائلہ حل کرنے کوئی اتنا زیادہ مشکلات پیش نہیں آئی ہے لیکن میں سمجھنا کہ آج اللہ تعالی طلب صاحبہ ایک پریشنی دی صورت بھیجے اور میں تھے دیکھے محسوس کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آج کا ہوتا ہے جرا کھاکھے اور طلب شاہ صاحب دی جنی شمولیت ہے انشاءاللہ وہ شاہ پور سہیدہ دے اور آنے وقت آسے ایک تردن پوائنٹ ثابت ہو رہے ہیں جس قسم کی امیدات وقوات کسی دے کے بیٹھے اور بالخصوص سید طلب علی شاہ صاحب دیکھو نا طلب صاحب کو ایک آسان موقع ہے اللہ تعالی انادہ تے بڑا کرن کیتا ہے اے اسلام بات اکران اپنے علاقے دی طرح رکھنا کرن انادہی صحت تے کوئی فرق نہیں پونتا اگر انادہ دل لچ ایک گال آئی یہ بھی ہے اللہ تعالی پاتا ہے لوگاں دا پیار محبت انشاءاللہ 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 اور آل وقت آس کوئی نہ کوئی ایسے علاقے بہتر رنگ دکھائے گا اور انشاءاللہ ایسے علاقے دی مزید تقریب بدلنے تھے انشاءاللہ اللہ تعالی سادہ سادہ اس تیجھ میں میں اور اپنے پرانے ساتھی مشرف صاحب منذور شاہ صاحب جتنے لوگ ارسائنل چل دے رہے ہیں اپنے محدود ادھے ویچ خینادی کانٹریبیشنز ابھی میں سلام دیجھ کرنا اللہ تعالی بہتر ہر کام میں ایک انہا استقامت دکھائیے خینادی شاہد استقامت دے کی بھی تلچہا سا محسوس کیتا ہوسی کہ جو تو یار ہے بندے نہیں ٹھوٹ دے اتنے برے علاق تو بات دی اللہ تعالی انہوں نے دے لیش بھائی انہوں نے ساڑھے تو اعتباد کیتا ہے تو میں انہوں نے شکریہ دا کرتا شاہدری عمران صاحب میرے بھائی نے انہوں نے اس کیس تو وہ گلہ کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ بیس سال دا میرا عمل انہوں نے بھی سامنے دیکھو ملک تنویر اسلام ایک گالی سکھی نے کہ پورے ہی زلگی جھوٹ نہیں بولنا جدہ کام ہوگا ہے ادھے کام کیتا ہے جدہ کام نہیں ہوگا اُسا مو دے درسیا کہ تیرا کام نہیں ہوگا اگر ملک تنویر اسلام سمت فیکٹریاں دے حاکھیں چھوڑا تو بڑی گال نہیں ہے سمت فیکٹریاں قدل ہی لگ چکی آؤں گیا ملک تنویر اسلام پہلے دن تو اور جس نیگٹیف زون دا انہاں گال دیتی ہے انہاں باروماں توڑی جائے دی ملک اسی میرے علاقے دے ہو میں توڑے علاقے دیتا نہ تو انہوں شاہد تو سنجدہ در سٹیج تلاش کرنے لیے ضرورت نہیں تو اسی میں نے بشارت پتال دے بھی پوچھ سکتے یا میں نے انوائٹ کر کے پچھو کہ ملک تنویر اسلام توڑا کوئی کردار ایڈت ہے یا نہیں ہے وہ ملک تنویر اسلام ہی ہے جس اس نیگٹیف زون آپ اسلے دور حکومت دے جتنا اچھے کغدہ ہے اچھے کئے ہے تاکہ زیادہ تلزے دادہ ساڑے علاقے محفوظ ہو جاؤں لیکن اس نے اے اندازہ نہیں ہے کہ سمت فیکٹریاں کوئی اس پاس لیے آگے دیلیں اسی جتنا اسی باؤنڈری چھے کنگ دے اور اگر توانو کوئی شاک ہے وہ دے کاغذ شاہی دینے کہ ملک تنویر اسلام ہی ہے جس کیمنٹ میٹنگ ہے اس پوائنٹ ہاں اٹھا کے اللہ دے فضل و کرم بہت سارے علاقے ہیں سیمنٹ فیکٹریاں تو نجات دلائیں اگر توسی میں نو کسی مقام دے نہ پچھو میں نو بناو نہیں گھر بہ کے اندازے کر دے گا ہو تو ماظرہ تال میں پہلے گھل کر دیتی میں یا ہودا یا نہیں ہودا اس پاس یہ ہوا گا کہ پانو ایک سپاس ابھی فاضل بجر آئے گا اور پھر چوہدری عمران صاحب وہ بندے نے جنہا ایک تجربہ کیتا ہویا انہا ایک ہر سٹیج ایک میں نو روڑ تے کھڑے ہو کے میں کسی پاسے اور جا رہے آیا کہنا میرے نال آپ نے گناہ دی پانی بھی گھل کی تھی کہ میں روڑ تے کھڑے کھڑے انادہ گھل سوڑ کے اعلان کیتا جو چوہدری عمران صاحب اسی میرے بھائیوں انشاءاللہ انشاءاللہ جا میں کدھر اور رہا لیکن پانی کوڑا پہلے آن ہو رہا اور اللہ دے فضل و خرم دے نال انادہ گران دا بھروال دا ملکہ آبادیاں دا اسی پانی دا مسئلہ وعدہ کیتا جو سا بادیاں پورا کر کے دیتا تو میں اپنی تسلیحیں دینے دے قائل نہیں ہے اتنے ہی دا سکتا کہ میں جس نال ہونا اس نال ہونا جس نال نہیں ہے مو جو کڑ دیتی ہے میں سیمنٹ فیکٹریہ دا مخالفات میرے سارے دوستہ پتا ہے ہر وقت ہج کل نوہ زمانہ آگیا ہے سوشل میڈیہ دا کوڑا موقف نہیں آیا اور بھائی مین ٹو مین پچھو میرے کو میں نے وہ بلا ہو میں تو آڈی کسی تقریب نا آوا پچھلے جنہ حج عوضی ہویا سید پور آلیا رشتہ ڈاک لیا ایک تیہاں بڑی مزہ دی کہا لے نا کہ پچھلے چار سال جنہ کوئی کام نہیں کیتا نہ اُڑا دا کوئی کلہ نہ کوئی شکوہ جنہاں بندہ کام کرتا ہے لتا بھی ہو گیا ہی شکیاں کرو کوئی میں افطار جنہی پڑھے آ کہ چار سال دیوار گر گئی کمیونٹی آپری مدد آپ دیتے ہیں کوئی جنہاں بڑھا رہے ہیں کوئی دیوارہ بڑھا رہے ہیں کوئی کچھ بڑھا رہے ہیں ملک تنویر اسلام دوبارہ عوضہ گیا ہے اس نے گلے بھی شکوے شروع ہو گئے ہیں انشاءاللہ سیفر آلیا توڑی دیوار میں دیکھیئے توڑا مسئلہ جائز ہے اللہ تعالیٰ دا حکم ہویا ہے توڑے جڑی دیوار دا مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ دا حکم ہویا ہے تو جل دا جل انشاءاللہ وہ دا حال کہاں دیتا جائے میں ایسے پلیٹ فارم کو چکے ہوں ٹائم بھی بڑا قریب آگیا ہے آخری مقررہ بڑا تھوڑا موقع مل دا ہے میں قلت صاحبہ انہوں دی تمام برادریہ انہوں دی خاندانہ ایسے غلطی تسلیق کرانا کہ میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایسے لوگ جیڑے گھروں خوشال ہوں دے نے انہوں دی پھر کوئی لالش نہیں ہوگی جیڑے بندے گھروں خوشال ہوں دے میں وہ عوام دا درد عوام دی بیتری انہوں دی تعمیروں ترکیج ایک لیول تو اگے وال کے کارڈ ریبوٹ کرنے میں شروع کوشش کرنے نے انشاءاللہ قلت شاہ صاحب جس قسم دا اظہار کیتا ہے اور جس قسم دی انہوں ریسرچ کیتا ہے الحمدللہ اکی سال دا ریکارڈ اس گلدی گوائی بھی دیتا ہے اور امیشہ اس پلیٹ فارم تو ہر پلیٹ فارم تو آپ نے آپ پہ اعتصاد آس کے پیچھ بھی کیتا ہے کہ خدارہ بھی اکی سال دا عرصہ بہت نبعہ عرصہ ہوتا ہے کسی بندے ہاں جج کرنے آس کے خدارہ میرا اعتصاد کرو جاہاں جاؤ لور جاؤ میک میں آجاؤ لوگاں گولو پچھو سرکار گولو پچھو کہ کیا بلک تنمیر اسلام پچھلے بھی کی سالج سیاست دے والے نال کسی حکمران دا کسی میک میں دا کسی دا ایک بائی دا بھی ربادار ہے یا نہیں اور اگر دونوں کسی پاس تو ثابت ہو جائے تو میں نے دسڑا میں سیاست چھوڑ دا تھا میں سیاست آج کل ہے گل آج کل ہے گل پچھوڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ میں آپ نے بہت سارے دوست رشتدار دراز کر چکا کیونکہ انہاں ساڑا معاشرتی ترینڈ ہے بڑھ گیا ہے کیونکہ گناہ نہ کرنا تانہ بڑھ گیا ہے بہت سارے دوست میرے نہ لا کہ ایس گلتیں بڑھ دینا ہے کہ اگر غلط کام نہیں کرنا ہے تو سیاست کر کے حساس سے دے ہو خدا دے واسفے مسلمان اور انہی حسیت دال سیاست اسی حساس سے کر رہے ہیں کہ کل اینا چیزہ دا حساب دینا ہے اگر اللہ تعالیٰ میں نے وہ عزت دیتی ہے تو میرے صرف میں کوئی دوست زنگ نہیں لگی ہو اے اللہ تعالیٰ دے کر رہا ہے میری کوئی اوقات میری کوئی حسیت نہیں ہے لیکن کل جب اللہ دی اللہ تعالیٰ تیج پیش ہونا ہے کہ میرا حساب اسا لوگاں تو زیادہ ہونا ہے مسلمان ہو رہے دی حسیت دال چونکہ ایس دنیا میرے کول اختیار آیا ہے تو میں ہر کامیں سوچ کرنا کہ کل خدا ورد کریمہ ہر چیز دا حساب دینا ہے تو دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف مہنو ایس دنیا اس بھی سرفرو کرے بلکہ آخرت اس بھی اللہ تعالیٰ اس کسی چیز تو بچ جاوہ انشاءاللہ دیکھو میں بہت ساری گلہ سردہ بیا اور ایک گرامہ اس پرابلم ہو دی اسی بھی بڑی سوفی کراچی زندگی گزارے میرے والد صاحب دن اس بھی فائش پیدا ہوئی کہ یار اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے اپنے علاقے آج کوئی کانٹرمیوٹ کرے میں بچپن تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کم کردے لائے دی لگتا چکتے لیں شاہد پر سعیدہ آلے ہو اے موقع تو انہوں دوبارہ نہیں ملنا ایسے بندی دی قدر کرو انہاں جڑی گفتگول کی تھی میں پڑے بہت بہت سردہ رہا او دن میں نے کوئی غرور کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے جیدے میں نے اے نظر آرے ہوئے کہ اے سیاست کسی منتی ہنڈے دکھا رہے ہیں اے سیزا کیش کراؤ اے قدی قدی موقع بندہ میں اگر اے بے حوصلہ ہو گئے اگر دوسری طرح کی حوصلہ افضائی نہ کیتی اے چلے گئے کہنا کوئی نقصان نہیں ہونا نقصان کونوں ہونا ہے تو توڑی آن آنیا نسلا ہونا ہے اے اس گلدہ احساس کرتا آپ نے اندر کرو اے میں کوئی سیاستہ سے نہیں کہہ رہا کہ کل میں نے تو کوئی چلی ووٹ جادر مل جانگے نہیں توڑے گراہ آستے توڑے ایسے علاقے آستے ایسی شخصیات دی حوصلہ افضائی کرنا ضروری ہے اے دی جی توڑی آن آنی دسلہ دی بہتری خدا رہا اے دا احساس کرو ملک تنیر اسلام اللہ تعالی جتانا ہے تشاق اور سیدہ لیا ہلک کارپنٹ روڈا تو باد بھی میں نے اس قابل نہیں سمجھیا اور آکے موجھ دیتا کہ اللہ تعالیٰ کیلئے اور بس اور سبب بڑھا دیتا ہے کہ وہاں جتان کے تار تکار دیتا لیکن ایسے بندے رکھ موڑ کے چلے گئے تو پھر باڑے آستے بہت زیادہ پریشانی ہو جائے گی تو میں آخر شبارہ تمام دوستان ماشاءاللہ شاہ صاحب پہلا کٹھی کیتے ہیں اے تھے نہ صرف شاہ فرسائی جان بلکہ تمام دوستان ملکات کرا دیتی ہیں اے تھے جنگر دیلوں پائن جی خان ندیم صاحب نے بھائی نئیم خان صاحبی بیٹھے نے نکیم صاحبی بیٹھے نے مزر صاحبی بیٹھے نے سائز صاحبی بیٹھے نے راجہ ارفان دلگی صاحب ماشاءاللہ بڑے عرصے پات پہلی ورہ ساڑھے جل سے چاہے انہوں نے میں کوئی شام دیت کرنا راجہ ارشد دلگی صاحب آجی پرویے صاحب چودی علفت صاحب بیواری دی حالتی چکھے تصریف لے کے آئے چودی فان صاحب چیئرمن کریالہ میں چودی ریاض گجر صحابہ آگرز راجہ ارشد منار زربان چودی عمائی صاحبی آج بڑی بیرمانی کی دیئی کوئی ناگے جاکے شاکر لے گئے چلو انہ کرنا شروع کر دیتا ہے بڑی خوشی دیگھا لے منظور شاہ صاحب شاہ صاحب وڑے نگران حکومت دی اس کا اوہ دا میں بڑے دال اعلان کرتا کہ تلس شاہ صاحب دی شمولیت دے آج انشاءاللہ اللہ تعالی حکومت دی جدوی حساب موقع بے لیا حضی پرائیٹی پے شاہ فرسائیدہ دی بچیہ دے سکول ہائیڈ سکنڈری دا اعلان کرتا ہے اور انشاءاللہ او دے پائے تکبیر تک پہنچنے دوبار دی گل کر آگے تو میں راجہ شاہ صاحب شکریہ دا کرتا ایوی شریف آدمی نے انہا بھی کشی ہونی چاہیے دی کہ تلس شاہ صاحب جیسی صورت دی کونہ بھی اپنے جہاں بندہ مل گئے ہیں انہا بھی پچھلے پنرہ ویس سال 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 اپنی اچھی کعاوش کیتی اپنے لاکے دی خدمت کیتی آئی دوستہ دی کری برپور فوج آئیے تلس شاہ صاحب پردنی کو خاص طریقے کا لیٹویٹیشن بھی تھی اتنے برپور طریقے نا شاہ جی کٹ نہیں لیکن تو اڑے کوئی اس بولادی برکت ہے تو میں آخر راجہ اسواق صاحب ملک زفر صاحب ماشاءاللہ ایس علاقے دی ایس مرکز دی بڑی برپور دمائنگی کہا رہے ہیں انہا شاہ صاحب تُسے بھی اینا سارے بوستانال مل کے اگر تُسے لوگ سارے مل کے کام کرو گے تو ایسے علاقے آسدے ایدہ بڑا اچھا اثر ہوئے گا کہ آخر دوبارہ تمام مذرگان گوستانا ملخصوص اہلیان شاہ پرسیدہ اور ساڑے بھائی ملشاہ صاحب تا دوبارہ دیل دی گرانی تو شکریہ ادا کرنا اور دعا کرنا کہ انشاءاللہ ایسی روڑکہ نگدیہ راسم تا دواری ایساڑی ملکاتا تا سسلا جاری اور ساری گرسی خدا والد ترین بڑا حافی ملکاتا